بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کے ویوز نے مجھ سے کہا کہ میں شیخ عبداللہ عظام عبداللہ یوسف عظام کی زندگی پہ بھی ایک ویڈیو بناوں تو میں خود بھی چاہتا تھا کہ افغان جہاد کے بانی کی زندگی پہ کام کروں تھوڑا سا بتاؤں لوگوں کو کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں بتا کہ ان کی کیا کانٹریبیشن ہے نائنٹین ایٹی سے لے کے اس کے بعد جو افغان جہاد شروع ہوا اس میں شیخ عبداللہ عظام کی آج بات کرتے ہیں شیخ عبداللہ عظام کی تعلق ان کا تھا فلسطین کے گاؤں سلاط الحریتھیا جنین کے پاس ویسک بینک میں جو ایک گاؤں ہے وہاں پہ وہاں ان کی پیدائش انیس سو اکتالیس میں ہوئی شروع کی زندگی جو ان کی گزری وہ ان کی فیملی فارمنگ میں تھی اس لیے ان کو شروع میں ایڈی کلچر کی ایڈیوکیشن دی گئی لیکن ان کا رجحان ہمیشہ سے مذہب کی طرف تھا پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے تو اس لیے ایڈیوکیشن کالج سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ڈیماسکس یونیورسٹی میں شریعہ کی تعلیم کے لیے داخلہ لے لیا پھر شیخ عبداللہ عظام کی زندگی میں ایک بڑا مور اس وقت آتا ہے جب نائنٹین سکسٹی سیون میں سکس ٹے وار میں اسرائیل نے ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا تو شیخ عظام نے پھر اپنے گاؤں کو اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ پھر جارڈن چلے گئے اسی دوران میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ اخوان المسلمین سے وابستہ ہو چکے تھے اور اس کی لیڈرشپ سے ان کی آشنائی ہو چکی تھی سید خطب شہید اور حسن البنہ شہید ان کے کام ان کے ورکس کو پڑھ چکے تھے اسی دوران انہوں نے ازہر یونیورسٹی جو ایجپٹ میں ہے کائرو میں وہاں سے انہوں نے پنسپلز آف اسلامی جورسپردنس میں پی ایچ ڈی کی پھر اس کے بعد جارڈن میں بھی وہ اپنے جو ان کے انقلابی نظریات سے اس وجہ سے وہاں بھی زیادہ عرصہ نہ گزار سکے پھر وہاں سے وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ چلے گئے وہاں پہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی نائن تک پڑھایا نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد پھر جب سوویٹ انویجن ہوئی اور افغانستان میں جہاد کا آغاز ہوا تو وہ پھر پاکستان آگئے پشاور میں پھر ان کا قیام رہا اور پشاور سے پھر انہوں نے افغان جہاد میں جو ان کے کانٹیکٹس سے گلوبلی پین اسلامک مومنٹ کے مختلف لوگوں سے افغان المسلمون سے اور عرب دنیا میں ان کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پھر مجاہدین کو افغانستان میں جہاد کے لیے تغییب دی اور ان کو لانا شروع کر دیا اور یہاں سے ایک جو افغان جہاد ہے وہ ایک گلوبل مومنٹ کے طور پر مسلم ورلڈ میں اُبھر کے سامنے آیا اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ شیخ عبداللہ عظام کی ملاقات جو اسامہ بن لادن سے ہوئی وہ سیونٹیز لیٹ سیونٹیز میں کہیں جا کے لیکن وہ یو ایس میں ہوئی انڈیانا پولس میں ایک کوئی مسلم کی کوئی پروگرام تھا وہاں پہ دونوں موجود تھے تو ان کے جو بائیوگرافر ہیں ٹومس ہگھامر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیٹ سٹیونز جو پاپ سنگر تھے وہ جب مسلمان ہوئے تو وہ پھر پشاور بھی آئے اور شیخ عبداللہ عظام سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور وہاں ان دونوں نے وقت بھی ساتھ گزارا شیخ عبداللہ عظام کے زندگی میں اگر ان کی تحریروں کو دیکھیں تو وہ شروع کا جو دوہر ہے اس میں وہ کمیونزم سے جو اسلام کو اور ایتھیزم سے جو خطرہ تھا اس پہ لکھتے ہیں اور کینسر آف ریڈ ریولڈ یا ریڈ انقلاب اس کی بات کی انہوں نے کمیونزم کی بات کی لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ پین اسلامیک اور پلٹیکل اسلام کی مومنٹس کی طرف آتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں اور اور بات کرتے ہیں کہ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان ہو جن پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہو وہاں پہ جہاد کرنا سب کے لیے فرض اولین ہے پشاور میں انہوں نے مجاہدین جو عرب مجاہدین مختلف عرب ممالک سے آ رہے تھے ان کو ان کے اخراجات ان کے کاموڈیشن ان سب کا انتظام کرنا شروع کیا اس کے لیے انہوں نے سرویسز کا ایک آفس بھی بنایا مکتب الخدمت سرویسز آفس جو پشاور سے ان مجاہدین کو آرگنائز کرتا تھا مختلف لوگوں کی مختلف آ رہا ہے مختلف عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سولہ ہزار سے تیس پینتیس ہزار مسلم والینٹی اس آراؤنڈ دی ورلڈ آئی اف آنستان میں لڑنے کے لیے لیکن ٹومس ہیمبر نے کہا کہ یہ تعداد تین چار ہزار سے زیادہ نہیں لیکن جب بھی آپ عبداللہ عظام کی کانٹیبوشن کی بات کریں گے آپ اس کے کانٹیکسٹ میں یو ایس اور اور سوویٹ یونین کا جو آپس میں جو کول وار میں ان کی کانفرکٹ چل رہا تھا اور اس کے بعد افغانستان میں سوویٹ انویجن کے بعد کس طرح سی آئی اے اور یو ایس انوالو ہوتا ہے اور کس طرح اس کے لیے عرب اور مسلم دنیا اور پاکستان اور افغانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس سارے کو ان پرسپیکٹم میں رکھنا ضروری ہے ورنہ آپ ٹھیک طرح سے عبداللہ عظام کے کام کو نہیں سمجھ سکیں گے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عبداللہ عظام القاعدہ کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں لیکن ٹومس ایگھامر نے بھی اور عبداللہ عظام کی جو بیوہ ہیں سمیرہ مہیدین انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ عظام پیسفول سیویلینز کے خلاف کسی قسم کے ٹیروریزم کا کسی قسم کے ملٹری ایکشن کا کبھی بھی ان کا یہ یقین نہیں تھا نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی ترغیب دی وہ کانفلکٹ والے علاقوں میں جہاں پہ مسلمان کانفلکٹ میں ہیں جہاں پہ ان کی زمینوں پہ ان کے ملکوں پہ قبضہ ہے وہاں پہ ملٹری سٹرگل کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جہاد کی انہوں نے ہمیشہ بات کی اور انہوں نے کبھی بھی پیسفول سیویلینز چاہے وہ کسی بھی ملکے ہوں ان کے خلاف کسی ایکشن کی انہوں نے بات نہیں کی اور یہ بھی ان کے بیوگرافہ نے لکھا ہے کہ جب پشاور میں القاعدہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا عبداللہ عظام نے ہمیشہ خود کو ان سے الگ رکھا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کو نہ منع کیا نہ روکا لیکن انہوں نے کبھی ان کی ارگنیزیشن میں ان کے ساتھ کبھی شامل نہیں ہوئے 1989 میں پھر پشاور میں ان کی زندگی پہ ایک حملہ ہوا عرب موسک تھی یونیورسٹی ٹاؤن میں وہاں پہ ان کی جان لینے کی کوشش گئی گئی پھر ایک بامب ایکسپلوجن ہوا وہاں پہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا چوبیس نومبر کو جس میں ان کی جان جو جس میں وہ شہید ہو گئے ان کو کس نے شہید کیا اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہیں اس میں موساد کا نام ہے اس میں افغان انٹیلنجز ایجنسیز ہیں اس میں سی آئی اے ہیں اس میں ان کے جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے ان میں سے مختلف لوگوں کے نام ہیں لیکن کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی نہ ہی کسی نے اس بارے میں حتمی ان کے بائیگرافرز میں سے کسی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں عبداللہ آزام کی پین اسلامک موومنٹ اور عبداللہ آزام کی پولٹیکل اسلام کی جو 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 ان کا نوشن تھا وہ اگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس وقت پوری دنیا میں ان کے فالوز موجود ہیں ان کے پڑھنے والے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولا عمر بھی عبداللہ آزام سے متاسر تھے اور وہ ان کے یہ کہلیں کہ شاگردوں میں سے تھے ان کی عربی کے لیکچر سنتے تھے تو افغان جہاد کی جب بھی بات ہوگی عبداللہ آزام کی ہمیشہ اس میں بات کی جائے گی یہی میری آج کی انپوٹ ہے بہت بہت شکریہ ایدی وغیی نوز